ہلو گائز ہمارے یوٹیوب چینل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اسے سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور میک سبم شیئر کیجئے اگر میں آج کی سیشن کی بات کرو تو آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں آج ہم اپنا ایک نیا چپٹر سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے پزل پزل جسے ہندی میں کیا کہا جاتا ہے پہیلی پزل اگزام میں کتے مارکس آپ پوچھا جاتا ہے تو سیٹنگ ارنجمنٹ اور پزل ملا کے اگزام میں تین سے چار کوشن پوچھے جاتے ہیں اور ہر ایک کوشن کتے مارکس کر رہتا ہے فائیف مارکس کا مطلب پندرہ سے بیس مارکس سے کیا رہتے ہیں سیٹنگ ارنجمنٹ اور پزل سے پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چپٹر ہمارے لیے کتا جیدہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے سیٹنگ ارنجمنٹ ابھی تک ہم لوگوں نے کیا کہ اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے ایک ایک کر کے میں نے سارے پارٹ سب کو سکھا دی اس کے کس کس طریقے سے کوشن پوچھے جاتے ہیں کس طریقے کوشن بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کون کون سے اس میں ٹائپ رہتے ہیں سیٹنگ ارنجمنٹ کے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو پلیس اسے جا کر سارے ویڈیو کو ایک ایک کر کے دیکھ لینا ٹھیک ہے پلیلیس پہ بنا ہوا ہے سیٹنگ ارنجمنٹ آپ اس پہ جانا اور سارے ویڈیو آپ کو مل جائیں گے آپ انہیں دیکھ لیجے گا ٹھیک ہے آج ہم پڑھیں گے اپنا پزل ٹھیک ہے پزل پزل کس کی طریقے سے پوچھے جا سکتی بہت طریقے کی پزل ہوتی آج کل اگزام میں نئے نئے بیٹن بھی دیکھنے کو ملتے ہیں پزل کے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے ایک ایک کر کے سارے پزل کو کیا کریں گے کمپٹ کر لیں گے سب سے پہلے مالو بوکس والا پوچھا جائے گا اب بوکس کیسے رہے گا مالو آٹھ نو بوکس دے دیا تمہیں ٹھیک ہے اور بتا دے گا کی اے سے بی سی دی ایسا کچھ بھی بوکس ہے ٹھیک ہے اس اس کلر کا ہے بول دے گا ٹھیک ہے تو ہمیں کیا رہت ہے اس کو ارینج کرنا پڑتا ہے نو بوکس ہے مالو سب سے اوپر پہ ا ہے سب سے اوپر پہ بول دے گا کہ اے بوکس ہے اس کے تیسرے نیچے پہ کون ہے مالو اے ف ہے ایسا کچھ بھی وہ بتا دے گا اور اے ف اور جی کے بیچ میں کیول دو بوکس ہیں وہ ہو سکتا ہے اوپر ہو ہو سکتا ہے نیچے ہو ایسے کچھ بھی وہ بول دے گا پزل میں صرف ہمیں ایک ہی بات دھیان رکھنی پڑتی ہے وہ کیا صرف کوشن کوشن میں ہی سارا اس کا آنسر چھپا ہو رہا تھا ٹھیک ہے بس ہمیں ضرورت پڑتی ہے اپنا دماغ چلانے کی ٹھیک ہے اسی میں دیا رہے گا جو کچھ بھی دیا رہے گا ہمیں اسی سے ہی ملے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا باکس اور باکس کا کلر بتا دے گا کہ یہ جو باکس ہے وہ کیا ہے بلیک کلر کا ہے ماللو اور بول دے گا بلیک کے تیسرے نیچے پہ بلو کلر کا باکس ہے ٹھیک ہے بلو اور ریڈ میں دو باکس ہیں ایسے بول دے گا ہو سکتا ہے اوپر ہو سکتا ہے نیچے ہو ٹھیک ہے اس طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے پہلا ہو گیا باکس دوسرا کیا آئے گا ماللو فلور آ گیا ٹھیک ہے اب کیا بولے گا ماللو سات اٹھ فلور ہیں ٹھیک ہے زیادہ بھی پوچھ سکتا ہے کم بھی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ فلور ہے پہلا پہلے فلور میں یہ یہ وقتی رہتے ہیں دوسرے فلور میں اور کوئی رہتا ہے ٹھیک ہے اور ماللو رام ہے اور شام ہے اب اس نے بول دیا یہ پورے آٹ نو فلور بنے ہوئے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے بول دیا تیسرے فلور پر رام رہتا ہے اور رام اور شام کے بیچ پر ایکishna. اور شام پہلے فلور پر اوقات ہو سکتا ہے شام اس کی پانچوے فلور پر ایک پر پر ایک اaggio پر اخبار بھی. ایسا کچھ بھی بول سکتا ہے. دو ٹائپ ہوگئے. اور کیا رتا ہے فلور کے ساتھ یہ کیا بول دے گا فلائٹ. ٹھیک ہے فلور کے ساتھ ک minutes ہوگا فلائٹ. اب ماان لو کوئی فلور ہے اس کے ایک دو تین فلور ہے ملو. ٹھیک ہے کم زیادہ ہو سکتا ہے فلیٹ دے دیگا ایک فلیٹ ہے دو فلیٹ ہے پہلے فلور میں کیا بول دے گا کہ دو دو وقتی ہیں سب ہی فلیٹ میں ٹھیک ہے فلیٹ ایک ہے فلیٹ دو ہے ٹھیک ہے سب ہی فلیٹ میں ایک ایک وقتی ہیں تو ہر فلور میں کتے آگئے دو پرسن آگئے ٹھیک ہے تو کیا بول دے گا کہ اس فلیٹ میں مالو کون رہتا ہے جو ہی رہتی ہے اور اس کی یہ کیا ہے مالو ریا کے ساتھ نہیں رہتی ہے ایسا کچھ بھی یہ بول سکتا ہے تو ایک فلور رہتا ہے ایک فلور کے ساتھ فلیٹ دیا ہو رہتا ہے اور کیا پوچھ سکتا ہے اور یہ بلڈ ریلیشن سے پوچھ سکتا ہے میں نے جب بلڈ ریلیشن پڑھا ہے تو آپ لوگوں کو بولا تھا کہ اس کو میں پزل والے چپٹر پر اس کی ہائی لیول والا پزل کروا دوں گے تو ہم اسے بھی پڑھیں گے بلڈ ریلیشن پر بلڈ ریلیشن پر کیا رہے گا بلڈ ریلیشن کے ساتھ کچھ ar друга brings اور ان کا relational دیا ہوا رہتا ہے یہ ہو گیا اور کیا پوچھ سکتا ہے اور یہ پوچھ سکتا ہے order and ranking اور کیا پوچھ سکتا ہے order and ranking پوچھ سکتا ہے order and ranking کا کیا سبس زیادہ مالو کوئی hire دے دے گا کسی کا عیت دے دے گا کسی کا exam میں marks پوچھ دے گا کسی کے بعد بس books دے دے گا اور کیسے پوچھے گا کہ مالو 6 ساتھ وقتی ہے اس کی جو اے کی ہائٹ ہے وہ کیا ہے بی سے زیادہ ہے بی کی ہائٹ کیا ہے سی سے کم ہے سی کی ہائٹ کیا ہے دی کے برابر ہے یا دی سے بڑا ہے ایسا کچھ بھی ہائٹ دے دے گا وہ ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ویسے ہی ویڈ دے دے گا کہ مالو کوئی ہے موہن ہے اس کا ویڈ کیا ہے سوہن سے زیادہ ہے رام ہے رام کا ویڈ کیا ہے سیام سے کم ہے ایسا کچھ کچھ دے دے گا یہ تو تمwenن شرع막 بتاتی ہے اور دیکھتا ہوا ہے شرعان ا سے اЗی بھین کو مشڑے گناتے ہیں اس کو مشڑے گناتے ہیں وہ اس کے ادام ساً解دھیں میکنس کا جزارہ patent راگ ساتھ tot راگ دیسان ہوا ہے این کا راہ 갔 Cher dos اور وہ مہ Looks ان میں سے کئی ادام سات بک ہیں اس سے کم بک پس ۔ نمبر انے پر آپ اس پر اینے لیو کرنے ہوàng ہیں 10 بکک ہے پر اس پر اس کسی بک پس کتنی ہے اس جزارہ تیسرے کے پاس کتنی ہے مالو آٹھ بوک ہے ایسا کچھ بھی یہ بتا دیتا ہے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ان کی رینگ کی حساب سے ہمیں ان کی آرڈر کی حساب سے کیا کرنا پڑتا ہے ارینج کرنا پڑتا ہے اتنا ہو گیا باکس فلور فلور ویڈ فلیٹ ہو گیا آرڈر رینگنگ سے پوچھ سکتا ہے بلڈ ریلیشن سے پوچھ سکتا ہے ارینجمنٹ بیس پوچھ سکتا ہے پر آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں بہت ٹیپ کا پزل رہتا ہے وہ ہم کیا کریں گے ایک ایک کر کے اپنا سارا پزل ہم کمپیٹ کرنے جائیں گے کمپیٹ کریں گے اب آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں آج ہم کیا پڑھیں گے مالو کوئی ساتھ اٹھ ویکتی ہیں کم جادی ہو سکتے ہیں ویکتی ٹھیک ہے پانچھے بھی پوچھ سکتا ہے نو دس بھی پوچھ سکتا ہے ویسے آٹھ ویکتی میں ایکزوم پوچھتا ہے آج ہم کیا پڑھیں گے مالو ساتھ اٹھ ویکتی ہیں ٹھیک ہے ان کو کیا ہے وہ کیا ہے الگ الگ سیٹی سے بلونگ کرتے ہیں ٹھیک ہے الگ الگ کیا ہے الگ ان کی کیا ہے سیٹی ہے ٹھیک ہے اور ان کو کیا ہے الگ الگ وی کار ہے مالو الگ الگ کمپنی میں جوب کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس الگ الگ کیا ہے ووچ ہے ایسا کچھ بھی بول سکتا ہے ٹھیک ہے ساتھ اٹھ ویکتی کے نام دیے رہیں گے الگ الگ ووچ ہے الگ الگ کار ہے ان کے پاس الگ الگ کمپنی ہے الگ الگ سیٹی سے بلونگ کرتے ہیں الگ الگ پلیس پہ یہ گھومنے جاتے ہیں اور گھومنے بھی کیسے جاتے ہیں الگ الگ ٹرانسپورٹ کے موڈ سے جاتے ہیں مطلب الگ کس سے جاتے ہیں مالو کوئی بس سے جا رہا ہے کوئی کار سے جا رہا ہے کوئی ٹرین سے جا رہا ہے کوئی فلائٹ سے جا رہا ہے ایسے الگ الگ جاتے ہیں اور کیا پوچھ سکتے ہیں الگ الگ ان کو کلرز پسند ہے ٹھیک ہے الگ الگ کیا ہے ان کو کلرز پسند ہے یہ الگ الگ دن پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے الگ الگ مہنے پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے منت پہ جاتے ہیں الگ الگ ایسا گج بھی دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم یہی پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے آپ لوگوں کیا کرے گا یہ ان میں سے ایک تو وقتی دے دے گا اور ان میں سے کوئی بھی دو تو دے دے گا وہ اٹھا کے ٹھیک ہے اس کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا arrange کنا پڑے گا ٹھیک ہے بہت easy رہتا ہے پرزل میں سب سے easy یہی والا رہتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم یہی والا پڑھیں گے ٹھیک ہے easy to model ہم کرتے جائیں گے ٹھیک ہے آج ہم یہی والا پڑھیں گے اور اس میں کیا رہے گا ہم لوگ کیا کرنا پڑے گا دیکھو question لکھا رہے گا ہم لوگ کیا کرنا پڑے گا صرف اس کو جیسا جیسا یہ بولتا چاہتا ہے نا بس ہمیں ویسے کرتے جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو information ہمارے پاس بستی اس سے ہم کیا کرتے ہیں باقی کو بھی arrange کر لیتے ہیں ٹھیک ہے صرف اتنا ہی رہتا ہے اس میں بہت زیادہ کوئی دماغ لگانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو میں نے جو ابھی بتایا ہے کہ کس کس طریقے سے یہ رہتا ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے question کی طرف ٹھیک ہے question پہلا یہ رہا ہندی پہ ٹھیک ہے آپ اس کا screenshot لے کے رکھ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے انگلیش کی question کی طرف ٹھیک ہے انگلیش پہ یہ رہا اب ہم question کو پڑھنا ہے start کر دیتے ہیں کیا بول رہا ہے امن بھاویش چندن دیواکر ونس فیروز اور گورو are working in different stops ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے بتا دیا کتنے وقتی ہو گئے ایک دو تین چار پانچ ساتھ ساتھ وقتی ہیں ٹھیک ہے ساتھ کے ہیں persons ہیں ٹھیک ہے different different shops میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک person arrange ایک shops arrange کرنا ہے ٹھیک ہے کون کونسی shop ہے اسٹیسنری کی ہے گروسری مطلب کرانے دکانے کی ہے ٹھیک ہے ٹوئس کی ہے سوز کی ہے کپڑے کی ہے بگ بزار ہے اور گھڑی کی دکان ہے ٹھیک ہے بھئی سب کی ساتھوں کی الگ الگ یہ کہ کیا ہے دکان ہے اب بول رہا ہے they go to work different days of a week from Monday to Sunday اب اس نے بتا دیا کی کیا ہے منڈی سے لے کر Sunday تک یہ کیا کرتے ہیں الگ الگ دین پہ کام پہ جاتی ہیں ٹھیک ہے اتنا ہو گیا اب اس نے آگے کیا بولا کہاں بیعتے ہیں منڈی ٹو سنڈی دیکھو اب چندن ورکس اب اس نے کیا کیا information دینے لگے اب مجھے اتنے سے کیا سمجھ آئے کہ مجھے arrange کیا کرنا ہے ان تینوں کو arrange کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب میں arrange کرنا start کیسے کروں گی start میں کروں گی کسی ایک fix stitch کو لے کے ٹھیک ہے اس میں مجھے person دیا ہے shop دیا اور منڈی ٹو سنڈی اب میرا fix کیا ہو سکتا ہے منڈی سے لے کر سنڈی تو fix ہو سکتا ہے کیونکہ منڈی پھر ٹوزڈی آنا ٹھیک ہے پھر ویڈنس دی آنا پھر تھرسڈی آنا ایسے مجھے سنڈی تک کا sequence پتا ہوئے ٹھیک ہے تو میں start کیسے کروں گی اس کو fix لے کر چلوں گی پھر یہ جیسا جیسا بولے گا ویسا ویسا ہم اس کو arrange کرتے جائیں گے ٹھیک ہے مالو اگر ایسا نہ دیا ہوتا منڈی سے سنڈی نہیں دیا پرسن دیا رہتا سوپ دیا رہتا ہے اور مالو ان کو کیا ہے یہ الگ الگ ان کو کار پسند ہوتی تو ہم کیا کرتے پرسن کو لکھ لیتی پھر ان کی دکان کر لیتی اور کار کر لیتی اگر کوئی fix دیا رہے گا منت دیا ہو مالو کوئی کیا ہو days دیا ہو ٹھیک ہے مالو کوئی year دیا ہو ٹھیک ہے ایک ہم والا بھی پڑھیں گے year والا رہت ہے ان کا برث والا وہ بھی پڑھیں گے ہم ٹھیک ہے days والا رہت ہے منت والا رہت ہے سب ہم پڑھ لیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کی بات کرتے ہیں پرسن دیا سوپ دیا مالو کار دیا رہتا تو اب میں ارنج کیا کرتی اس میں مجھے fix تھا کیا کچھ پرسن بھی الگ ہیں سوپس بھی الگ ہیں کار بھی مجھے کسی کا سیکنس پتا ہے کیا نہیں تو میں کیا لے کے چلوں گی پرسن کو ہمیشہ ٹھیک ہے ہم کیا لکھے چلیں گے پرسن کو پر ابھی کیا ہے منڈ تو سنڈے fix ہے تو ہمیں کیا لینا ہے ابھی منڈ سے لے کر سنڈے تک کا ارنج کر لینا ہے ٹھیک ہے اتنی باتیں سمجھ میں پرسن سوپ اور کیا کرنا ہے ہمیں days ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گے days لکھ لیتی ہوں کیا کیا چاہے گا میرا منڈ ٹھیک ہے ٹیوز دی ویڈنس دی thursday friday saturday اور کیا گیا sunday ٹھیک ہے یہ سات دن آگئے اور کیا ارنج کرنا ہے مجھے پرسن تو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں پر بھی یہاں پہ مجھے لکھنا ہے پرسن یہاں پہ میں لکھتے جاؤں گی لائن سے ٹھیک ہے پرسن کے بعد کیا ارنج کرنا ہے مجھے سوپ ان کی کون کون سی دکان ہے ٹھیک ہے اتنا مجھے ارنج کرنا ہے مطلب چندن کہاں کام نہیں کرتا ہے کپڑے کی دکان میں کام نہیں کرتا اور کہاں کام نہیں کرتا ہے چندن کپڑے کی دکان میں کام نہیں کرتا اور ووچ مطلب گھڑی کی دکان میں چندن کپڑے پہ نہیں جانا گھڑی پہ نہیں جانا ٹھیک ہے but he goes on ویڈنس دیکھو پر وہ جاتا بھے بودھوار کو اتنا پتا چل گیا بودھوار ویڈنس دیکھا ہے وہاں پہ کون جائے گا چندن جائے گا ہم نے لکھ لیا چندن 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 کپڑے پہ اور کھا پہ واش پہ تو اب میں اسے الگ سے نیچے نہیں رکھوں گی یہاں پہ ہم ایک اور کولم بنا لیں گی وہ رہے گا ہمارا نیگیٹیو کا مطلب جو بھی ایسا رہے گا یہ بندہ یہ کام نہیں کرے گا یا پھر اس دن اسے نہیں جانا ہے اس دن یہ والی سوپ پہ نہیں جانا ہے وہ ہم کیا کرتے جائیں گے نیگیٹیو پہ لکھتے جائیں گے اب مجھے پتہ چل گیا کہ چندن کہا نہیں جانا یہاں پہ چندن ہم سوڈ پہ لکھ لیتے ہیں چندن ٹھیک ہے یہ دیکھ لیا ہم نہیں ٹھیک ہے کہاں کہانے جانا کپڑی دکان پہ نہیں جانا اور watch پہ مطلب یہاں پہ کپڑا بھی نہیں آنا یہاں پہ watch بھی آنا اس سے مجھے یہ پتہ چل گیا ٹھیک ہے تو ہم ہمیشہ کیا کریں گے جتنے کولم مجھے بنانے رہیں گے اتتا تو میں لکھوں گی جو مجھے اور کریں اور باقی یا لکھ دوں گی میں نیگی کر ایک اور کولم بنا لیں جس کے بعد لکھتے جائیں چندن کہانے چین cloth واش مطلب یہاں پہ cloth بھی نہیں آنا پہ watch بھی آنا ٹھیک ہے پہ پڑھتے ہم آگے اتنا سمجھ میں اب کیا بول رہا ہے once works in the shoe ونس کہاں کام کرتا ہے shoe ونس اور shoe کچھ پہتا ہے اس information کو مجھے نیچے لکھنا پڑے گا تو میں کیا لکھ لوں گی once کام کرتا ہے shoe کی shop میں آگے but not on monday once نہیں آنا monday کو یہاں پہ کون نہیں آئے گا once نہیں آئے اور کیا بول رہا ہے the one who goes on friday friday کی بات کر رہے friday works in the toy shop friday والا جو ہے وہ کھا کام کرتا ہے toy کی دکان میں ہم نے لکھ لیا toy ٹھیک ہے friday والا toy کی دکان میں لکھ لیا toy ٹھیک ہے اب کیا بول رہا آگے سیٹر ڈیوزے والا جاتا ہے big bazaar تو ہم نے لکھ لیا تیوزے پہ big ٹھیک ہے تیوزے کہا جاتا ہے big bazaar ٹھیک ہے دیوکر goes on saturday اب دیکھو saturday پہ کون سا بند جاتا ہے saturday پہ جاتا ہے دیوکر ہم نے لکھ لیا دیوکر جاتا saturday اتنا سمجھ میں آیا دیوکر سنیوار کو جاتا ہے پر وہ کپڑی کی دکان میں کام نہیں کرتے سیٹر ڈی کو دیوکر اور کپڑی کی دکان نگیٹیو پہ لکھ لیا دیوکر کپڑی کی دکان پہ نہیں جائے گ اور گورو پتائے کہ گروسری پہ نہیں تو ہم اس information کو گروسری لکھ لیا اب کی بول رہا گ فیروز goes to work on thursday اب دیکھو یہ thursday رہا پہ کون جاتا ہے فیروز تو ہم لکھ لیں گی یہاں پہ فیروز ٹھیک ہے بھاویز does not go to work in big bazaar بگ bazaar پتا ہے بلکل پتا یہ رہا بگ bazaar یہاں یہ پرسن ہے یہ سوپ ہے یہ منڈے کا لکھ لیں گے ٹھیک یہ منڈے کا یہ تیو سٹے کا یہ ویڈنس دے کا یہ تھرس دے کا یہ سٹرڈے کا اور یہ سندے کا ایسا بنا لیا اب دیکھو اب مجھے پتا کیا once کیا ہے سوپ کی دکان پہ جاتا ہے تو منا کر دیا میں کلر چینج کر لیتی ہوں یہ ونس یہ پہ آسکتا ہے کیا یہ پہ منا کر رکھے کہ once یہ پہ آنا نہیں ہے تو یہ پہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب once سو کی دکان پہ لکھ لکھ سو یہ پہ آئے گا نہیں یہ بگ بجار ہے یہ پہ نہیں آنا یہ پہ نہیں آنا یہ پہ دیوکر بیٹھ ہے تو once بیٹھے گا نہیں تو once کے لئے ایک ہی پلیس بچی یہ وانس یہاں آگیا once کون سو کی دکان پہ ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے وانس یہ کرتا ہے سو کی دکان پہ کام کرتا یہ والی انفرمیشن پہ گورو آئے گا گروس ری آئے گا نہیں مطلب یہ پہ فیروز بیٹھا چندر گورو آ سکتا بلکل پر گروس ری آئے گورو یہ گورو بچی گورو وہ بھی گروس ری میں ٹھیک کرانے کے دکان میں گورو کام کرتا ہے اور وہ پہ فکس ہو گیا ٹھیک اب دیکھو اب بچا کون بھاویش یہاں پہ آنا نہیں ٹھیک ہے بھاویش یہاں پہ آنا نہیں تو بھاویش کے لئے کون سی پلیس بچی یہاں پہ لکھا نا کہ بھاویش ٹیوز ری ٹیوز کپڑی کپڑی کلیے کون سی پلیس بچی تھرڈ سٹے والی تو یہاں پہ میں لکھ لیا cloth ٹھیک ہے اب دیکھو watch یہاں پہ آنا نہیں یہاں پہ لکھا ہو ہے کہ watch کہاں جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے watch کہاں پہ آگیا یہ والی پلیس پہ آگیا ٹھیک ہے اب بچا گیا دیکھو کیا تھا اسٹیسنلی اسٹیسنلی نہیں ہو ہے وہی بچا ہے تو وہ کہاں پہ آگیا یہاں پہ ٹھیک ہے اسٹیسنلی کہاں پہ آگیا ویڈنس پہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہماری کیا ہوگی پزر سے یہ ہم نے کیا کیا اپنا solve کر لیا ٹھیک ہے منڈ کو آگیا گورو اور وہ بھی جاتا ہے گروسری کی شاپ پہ ٹھیک ہے ٹیون سٹی کو آگیا امن بگ بزار پہ ویڈنس دے چندن وہ جاتا اشتیسنلی ٹھیک تھرز سٹی کو آگیا فیروز جاتا کپڑی دکان پہ فرائی بھاوش اب کوشن کس طریقے سے پوچھ لے گا مال نے پوچھ لیا کہ تھرز کو کون سٹی ہے تھرز پہ کون سٹی تو ہم بولیں گی فیروز ٹھیک آپ شن دے دے گا ہم 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 پوچھ بھاوش کون سی دکان پہ جاتا ہے ٹھیک کون سی دکان پہ کام ہی دیکھ ہم کیا کرنا ہے اپنا آنسر دی امید کر کہ یہ سمجھ جائے ہوگا ٹھیک یہ کیا تھا دیکھو اس میں ہم نے صرف کیا کیا پرس سوپ اور نیگیٹیو پورا آرینج کرتے گئے جیسا کوشن میں بولا تھا ہم نے صرف ویسا ہی کیا اس کے باندہ بچی تھی یہ باندہ اس دکان میں جائے گا اور یہ باندہ ہے کوئی وہ اس ہی سوپ پہ جائے گا اور یہ اس جگہ پہ آنا نہیں ایسا کر 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 کہ اپنا information سے ہی صرف لکھ لیا ٹھیک ہے ہم نے کیا سکھا کی صرف کیا ہے information جو دی ہوئی رہتی کوئشن پہ ہم ویسا ویسا صرف کر جائیں جیسا کوئشن بولے گا ہم ویسا ویسا لکھ جائیں گے ہم صرف کوئشن کے اقوارڈنگ ہی چلنا ہے تھوڑا سا دی مارک لگانے کی ضرورت رہتی باقی کچھ بھی نہیں تو امید کرتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو کرنا اب جب میں اگلی کلاس لوں تو میں کی کروں گ اس کوئشن کو صرف کر کر دکھاؤں گے ایک دوسری پزر ہم کیا کریں اپنا سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک تو چلی آج کا سیسن ہم یہاں پہ اینڈ اپ کرتے ہوں اگر لوگ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ لوگ کے لئے ویڈیو helpful ہے تو جتنا ہو سکے جتنا زیادہ ہو سکے اتنے لوگ کو جوڑنے کی کوشش کی جیگا ٹھیک ہے تو چلی ویڈیو کو end up کرتے ہیں till then keep learning keep practicing thank you and bye bye